جیسے کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا لوچین ان دونوں کو وہاں جانے سے روکتا ہے وہ دونوں رک چکے ہوتے ہیں اور پھر لوچین کو ساری باتیں بتا دیتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ان کا کلٹیویشن اچانک سے اتنا زیادہ کیوں بڑھ چکا ہے اب آگے لوچین کہتا ہے اچھا تو وہ سپیرٹ اس کا مطلب وہ جو سپیرٹ فارمیشن ہے وہ یہی پر ہے اور تمہاری جیانگ فیملی لگ بگ ایکسٹنکٹ ہو چکی ہے یعنی ہم لوگوں نے جانی نہیں دے سکتے ہیں اس کے بعد لوچین کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو بھی سپیرٹ میرے ڈسپلز کے اندر ہے وہ سپیرٹ جلدی کرو اور میرے ڈسپلز کے سریر سے باہر نکلو اس کے بعد ہی میں تم لوگ کو جانے دوں گا ویسے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان دونوں کی باڈی پھر سے گلو کرنے لگتی ہے اور سپیرٹ نے ان کے باڈی کو قبضہ کر لیا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم بہت زیادہ بولڈ ہو تمہاری اتنی ہمت تم ایمورٹلز کے ونسچ کو ان کا ٹریزر لینے سے روک رہے ہو تم آخر اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے دوسری طرف ہمیں اولڈ مین کو دکھایا جاتا ہے جو کہ جیسے ہی گیٹ کے اندر گھستا ہے اسے اچانک سے کچھ ہونے لگتا لگ رہا ہوتا ہے کہ اسے کوئی بلیڈ سے کاٹ رہا ہو اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ماف کر دو میں اب یہاں اندر نہیں آوں گا نہیں آوں گا لیکن وہاں جو اندر سے پاور نکلتی ہے وہ اسے اپنے اندر کھیچ لیتی اور ختم کر ڈالتی ہے جیسے دیکھ کر وائٹی سوچ رہا تھا کہ لگتا ہے یہ دور اوپن تو ہو گیا ہے لیکن اس کے اندر صرف جیانگ فیملی کے منسج ہی جا سکتے ہیں اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ تمہارا کلٹیویشن لیول کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو تم مارے ہی جاؤ گی اگر تم اس میں گھسنے کوشش کی تو وہ سپیرٹ ان دونوں کو اپنے قبضے میں کر چکی ہوتی اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ جلدی کرو ہم اس ٹریزر کو لینا پڑے گا یہ ایک بہت ہی خاص موقع ہے تمہیں سے ایسے نہیں جانے دے سکتے وہ لوگ جانے لگتے ہیں لیکن لوچین انہیں روکنی کی کوشش کر رہا ہوتا اور کہہ رہا ہوتا ہے تم سپیرٹ برے سپیرٹ میرے ڈسپلز کے اندر سے باہر نکل جاؤ لیکن یہ لوگ تو کچھ زیادہ ہی برے موڈ میں ہوتے ہیں کیونکہ سپیرٹ نے ان کی باڈی کابو رکھا ہوتا ہے لوچین انہیں دیکھ کے ڈر جاتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم دونوں اسپیرٹ کو اپنے باڈی کے اوپر کابو مت کرنے دو وہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے پھر سے ہوش میں آ چکے ہوتے ہیں وہ سپیرٹ ان پر کبضہ کرنے کی واپس سے کوشش کرتا ہے تو وہ دونوں چلا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر سے باہر نکلو تم ہمیں کنٹرول نہیں کر سکتے ہو وہ سپیرٹ پوری طریقے سے باہر نکل چکی ہوتی ہے اور کافی غصے میں ہوتی ہے وہ سپیرٹ کہہ رہی تھی تم دونوں نے تم سب ہی نے ایک بہت بڑا crime commit کیا ہے اب 4th level continent تمہیں مارک نہیں کرے گا لوچین کہتا ہے کہ اس point of view سے دیکھنے سے تو مجھے ساپ ساپ پتا چل رہا ہے کہ تمہیں اس continent کے creature تو بالکل بھی نہیں ہو بتاؤ آخر تمہارا کیا مقصد ہے تم یہاں 4th level continent میں کیا کرنے کے لئے آئے ہو وہ سپیرٹ کہنے لگتی ہے صرف تمہارے جیسا ایک چیٹی تمہارے جیسے ایک چھوٹے سے existence مجھ سے بات کرنے کے ذرا بھی لائک نہیں ہے سمجھے اور میں میں 3rd level continent میں ہوں اور میں اس فیری لینڈ کا existence ہوں وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ تم فیری ہو یا پھر کچھ بھی ہو کیونکہ تم ابھی 4th level continent میں ہو تو یہ تمہارے لئے تو impossible ہی ہے کہ تمہارا cultivation level 250 years سے زیادہ زیادہ آگے کا ہو لوچین اپنی full power کے ساتھ اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کہاتا ہے رکو ابھی میں تمہیں مزہ چکھاتا ہوں میں تمہیں اتنا ماروں گا کہ تم بچ بھی نہیں پاؤگے وہ ترنتی جاتا ہے اور اس کے اوپر اپنے پنچس کی پرسات کر دیتا ہے لیکن وہ سپیریٹ کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے بہت اچھے مجھے بہت گصہ آرہا ہے تم پر اب ادھر ہی سے سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے کہ اس کے اتنے پاورفل پنچس کا اس پر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے انسان انسان نہیں ہے بھوت بھوت نہیں ہے آخر لوگ ہیں تو ہے کیا اور یہ چیز ہے کیا جس پر میری power کا اثر نہیں ہو رہا ہے وہ سپیریٹ کہتی ہے لوچین تم سرنڈر کیوں نہیں کر دیتے ہو میں تمہیں تھرڈ لیول کانٹیننٹ دے دوں گا اور پھر تمہیں پتا چلے کہ اصلی گلوری کیا ہوتی ہے وہ کہتا ہے کیا میں سرنڈر کر دوں وہ اس لئے کیونکہ تم چاہتے ہو یہ سپیریٹ اپنے بارے میں بتانے لگتا ہے کہ یہ تھرڈ لیول کانٹیننٹ کا پیٹریچ ہے اور ابھی اس کے دس ہزار کلونز ہے اور اس دس ہزار کلونز میں سے یہ ایک کلون ہے اس کی مین بوڈی اور سول کہیں اور پہ ہے لوچین تمہیں پتا نہیں ہے کہ آخر تم کس طریقے کے ایکزسٹنس سے پنگا لینے کی کوشش کر رہے ہو لوچین تم میری بات کیوں نہیں مان جاتے ہو تم اپنے آپ کو مجھے سمیٹ کر دو میں تمہیں وہ سب چیز دوں گا جو تمہیں چاہیے ہوگا پیسے سے لے کے گھر سے لے کے محل سے لے کے سب چیز میں پورا تھرڈ لیول کانٹیننٹ تمہارے نام کر دوں گا تمہارے انڈر میں سو سے بھی زیادہ شہر رہیں گے پورا تھرڈ لیول کانٹیننٹ رہے گا لاکھوں کڑوں اور زندگی تمہاری ہاتھوں میں رہیں گی تم جسے مارنا چاہو سے مار سکتے ہو کچھ بھی کر سکتے ہو لینے لوچین کو انسا بھی سے مطلب نہیں ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں اگر مار دوں تو مجھے یہ سب چیز خود ہی مل جائے گا یہ جاری سے گصہ آ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں میں سب ہی چیزوں کو کھلاف گیا یہاں تک ٹریول کرنے کے لئے مجھے اتنی زیادہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑا اور اب میں بینا اس چیز کو لیے بینا یہاں سے واپس نہیں جانے والا ہوں یہ بھی اپنی پاور کو بڑھا تھا اور اس کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوچین رک جاتا ہے کیونکہ وہ ایک بال کا استعمال کر رہا ہوتا ہے اور یہ لوچین کو ایک ڈائریکٹ ہٹ ہوتا ہے بہت زور کا لگا رہا تھا یہ بال لیکن لوچین روی بھی صحیح سلامت ہوتا ہے وہ سوچ رہا تھا آخر یہ کیسی پاور ہے کیا اس کا کلٹیویشن 250 ایر سے بھی زیادہ اپر لیمٹ کا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے لیکن یہ بہت تاکتور لگ رہا ہے ادھر یہ سپیڑٹ کہہ رہا ہوتا ہے بچے تمہیں پتا نہیں ہے اگر میں اپنی چھوٹی سی پاور کا بس استعمال کر دوں تو یہ پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے ہاں مجھے پتا ہے کہ وقت بہت زیادہ کم ہے لیکن تمہارے جیسے ایک چیٹی سنی پٹنے کے لیے اتنا وقت میرے لے کافی رہے گا دیکھنا میں تمہیں مسال کر رکھ دوں گا وہ پھر سے ان دونوں کی بارڈیز پر کبزہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن تب تک میں دکھایا جاتا ہے کہ ففٹ گیٹ کے اندر سے کچھ چیز باہر نکلتی اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم تمہاری اتنی زیادہ ہمت وہ سپریٹ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اس چیز ریلی کو لینا جاتے ہو لوچین اسے دیکھنے بعد سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ کس طریقے کی ایکزسٹنس ہے اس رون کا اونر کون ہے کیونکہ یہ بہت ہی پاورفول ہے اور تھرڈ لیول کانٹینٹ میں 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 نے اس سے زیادہ شکتی پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کی اور یہ یہ چیٹی کیوں بلا رہا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا کلٹیویشن لیول 250 ایر سے بھی زیادہ کا ہو گیا ہے لیکن پھر بھی اسے کوئی چیز نہیں روپ پا رہی ہے یہ اس بلو والے بندے کے بارے بات کر رہا ہوتا ہے جو اس کیٹ سے نکلا تھا وہ جو بلو سپریٹ ہوتی ہے وہ اس پریٹ کو اپنے کبزے میں لے لیتی ہے اور یہ چلا کے گیا رہا ہوتا ہے کہ بھلے ہی تم مجھے مارت ہو لیکن میں واپس ضرور آؤں گا لیکن یہ تو اسے کچل ڈالتا اور کہہ رہا ہوتا ہے تمہاری اتنی ہمت تم مجھ سے ایسے بات کر رہے ہو تجھ پرانی کہیں کہ پھر اس کے بعد وہ دونوں گرینٹ پاس سے پوچھ رہا ہوتا ہے تم دونوں کیا تم دونوں یہ موٹلز کے ونسج ہو وہ دونوں ابھی حیران ہوتے ہیں ان سبھی چیزوں کو دیکھ کے ان کا شریر بھی کام رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ کہہ دیرتے ہیں اچھے سے کہ ہاں ہم ہی ہیں ہم ہی ہیں ان کے ونسج تو وہ پوچھنے لگتے ہیں کہ کتنے بچے ہوئے ہیں تم لوگ میں یہ لوگ بتاتے ہیں کہ زیادہ نہیں بچے ہوئے ہیں قریباً بیس لوگی بچے ہوئے ہوں گے جن میں سے کچھ بوڑھے کچھ جوان کچھ بچے اور کچھ عورتیں ہیں سب مکس وہ سپیرٹ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے یہ بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ یہاں پر فورت لیول کانٹینٹ میں چھپنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر دھیر سارے ویلنز ہیں جو ہم سبی کو چھپ چھپ کر دیکھ رہے ہیں اور میں اس وار کلین کو فورت کانٹینٹ میں نہیں ہونے دینا چاہتا تھا لیکن پھر بھی کیا کیا جا سکتا ہے اور پھر وہ اپنے وار کے پارے بتانے لگتے ہیں کیونکہ آپ وہ تو پتا ہی ہیں جو ان کے جیانگ فیملی کے پرانے انسسٹرز تھے وہ وار میں مارے جا چکے تھے لیکن پھر بھی انہیں موٹل اس لے کہا جاتا ہے کہ ان کی کچھ شکتیاں بچ گئی تھی جو یہ سپیرٹ دیکھ سکتے ہوئی ہے تب ہی یہ گرینپو سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا آپ سچ مجھ ہمارے جیانگ فیملی کے انسسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میں تمہارا ہی انسسٹر ہوں اور بہت سارے کلین بھی ہوتے ہیں ان کے ہی انڈر میں اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بچہ ہو بڑا ہو جائے عورت اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے ہم سبھی لوگ ایک ہی ہیں فیلال اب تو میں مر چکا ہوں اور یہ بس ان کا ایک لاش ٹکڑا جو ہوتا ہے سپیرٹ کا وہ بچا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم دونوں کہ اندر آ جاؤگے کیونکہ مجھے تمہیں کسی چیز کو ایکسپلین کرنا ہے اور پھر دونوں گرینپا وہاں پر اندر چلے جاتے ہیں اس گیٹ کے اب وہ دونوں تو چلے جاتے ہیں لوچین اپنے دونوں بھائیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وقت کا فائدہ اٹھا کے ہمارے بیچ میں جو بھی منتبید ہے ہم اسے ختم کر دیتے ہیں تب یہ دونوں بھی آ رہے ہوتے اور کہہ رہے تھے ہاں سینئر بردر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے چلیے اب انہیں سبق سکھایا جائے وہ آئیٹی کہاتا ہے کہ بگ بردر چلو میں تمہیں ساری سچائی بتا دیتا ہوں ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا کیونکہ یہ ٹاسک ہمیں ماسٹر نے دیا تھا اور اس میں ہماری کوئی بھی گلتی نہیں ہے تم ہمیں دوش نہیں دے سکتے ہو بردر آخر میں تمہیں کس طریقے سے سمجھاؤں کیونکہ جتنا ہم نے سوچا تھا ماسٹر اس سے کئی زیادہ مسٹیریس پاورفول اور زیادہ تیریفائنگ ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ ماسٹر گائب ہیں لیکن کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں پر گیا ہیں لوجن بتاتا ہے کہ فینگلنگ سیک نے یہ کہا تھا کہ ماسٹر نے فورت لیول کانٹیننٹ کو چھوڑ دیا ہے اور وہ تھرڈ لیول کانٹیننٹ کی طرف گئے ہیں جہاں پر کوئی جگہ ہے جس کا نام دہ لیجنری فیری لینڈ ہے وہ وائٹی بتاتا ہے کہ ماسٹر نے فورت لیول کانٹیننٹ کو تو چھوڑ دیا ہے لیکن وہ کسی ہائی لیول کانٹیننٹ میں نہیں گئے ہیں تھرڈ لیول کانٹیننٹ میں بھی نہیں گئے ہیں بلکہ وہ ففت لیول کانٹیننٹ میں گئے ہیں جو کی سب سے لور لیول ہوتا ہے لوجن کہتا ہے کیا یہاں اس دنیا میں ففت لیول کانٹیننٹ بھی ہوتا ہے یعنی فورت لیول کانٹیننٹ سے بھی نیچے ایک کانٹیننٹ ہے آخر وہ کس طریقے کی دنیا ہے بتاؤ مجھے دوستو یہ جو 5th level continent ہے یہ ایک بہت ہی special type کی دنیا ہے جہاں پر آپ کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور ہاں آپ یہاں پر دھیر سارے کانڈ بھی کر سکتے ہیں آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے آخر یہ 5th level continent ہے کیا آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ 5th level continent کیا ہے تو اگر آپ کو سمجھا رہا ہو تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں جہاں سے تم لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہونا یہی ہے 5th level continent